رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوے جائیں اور کھانا کھانے کے بعد دھوے جائیں ایک میں آتا ہے کہ کلی کر کے یہ علاج ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اپنے گھروں کو مغرب کے وقت دروازے دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو اپنے بچے اور اپنے جانور اپنے گھروں میں بند کر لیا کرو فرمایا کیوں آپ نے فرمایا اس وقت جنات شیعتین کے نکلنے کا ٹائم ہے آج ہمارے وہی وقت گھومنے پھرنے کے ہیں پارکوں میں جانے کے شاپنگ کرنے کے بزاروں میں جانے کے یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو السلام علیکم کہا کرو بلکہ قرآن میں بھی ہے اس سے اتنی سلام تیرتے چاہے کسی کو بھی نہ پاؤ السلام علیکم کہو شیطان جن اگر تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں وہ بھاگ جائیں گے صرف السلام علیکم کہنے سے صرف السلام علیکم کہنے سے آپ نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے پیا کرو کھانا سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو یہی ہے بستر پر جاؤ تو بستر کو پہلے جھار لیا کرو تم نہیں جانتے وہاں کون ہے اس کا مطلب کوئی ہے ایمان ہے جنوں پر کہ نہیں ہمارے ہماری بدنصیبی یہ ہے اس وقت یہ جو بھرمار ہوئی نا یہ پیشاور خبیصوں کی جو معالج کے روپ میں شیطان ہے اس کے زیادہ تر قصوربار ہم ہیں ہم تاویلے نکالتے ہیں اللہ کہتا ہے قرآن میں وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاعُ مَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ہم اس میں تاویلیں کرتے ہیں نہیں یہ تھوڑی ہے دم کرنے کے لئے تھوڑی آیا ہے حالانکہ اللہ کے قرآن ہی میں ہے کہ قرآن اللہ سے شقائط کرے گا کیا اللہ ان لوگوں نے نہ مجھے پڑا نہ سمجھا نہ مجھ سے شفا حاصل کی اللہ قرآن کو کہے گا ان کو اٹھاؤ لے جو ان کو دوزخ میں ڈال دو شفا کس کی زد ہے بیماری کی جیسے ہندیرے کی زد روشنی ہے اسی طرح جیسے قرآن نے شہد کو شفا بولا اسی طرح قرآن بھی شفا ہے فیزیکلی بیماریوں کے لئے بھی شفا ہے شیطان سے بچاتا ہے ہمارے پاس آتے ہیں حفاظ زیادہ آتے ہیں بچے مدرسوں میں چار چار پانچ پانچ اکٹھے اچانک نبینا ہو جاتے ہیں گلے بند ہو جاتے ہیں ٹانگیں مر جاتی ہیں ہاتھ مر جاتے ہیں پانچ پانچ چھے چھے ایک مدرسے کے لوگ بچے ڈاکٹر آجد آجاتے ہیں اللہ اکبر قبیدہ بیمارییں ہیں ہمارے بعض علماء ہمارا یقین مچھروں پر تو بنا دیتے ہیں لیکن جن پر نہیں بنا دیتے ہیں یعنی کہ مچھر دنگی آ گیا اس نے کاتا اس سے بیماری پھیل گئی بس اب مرنا شروع ہو جاؤ جب جن کی بات ہوتی نہیں جی جن ہمارا کچھ نہیں کر سکتے ہم اشرف المخلوق ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان جن تمہارے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کے بعد صبح کی فجر کی سنتوں کے بعد ایک جوا پڑھا کرتے تھے اللہم آجعلو فی قلبی نورم فی بساری نورم فی سمی نورم یہ جسم کے ایک ایک وضاہ کی خون کی بالوں کے لئے نور کا سوال کرتے ہیں کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو دعائیں ملیں گی جادو سے بچنے کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وہی آتی ہے ہمیں تو یہی بتا دیا گیا کہ جبرائیل آئے تھے انہوں نے کہا اکرہ بسم ربی کل لہ دی خلق ایسا نہیں ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ہے فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے سلام کرنے کے بعد پہلے آپ کو اعوذ باللہ سمی العلیہ من شیطان رجیم پڑھایا بسم اللہ پڑھائی پھر کہا اکرہ بسم ربی کل لہ دی خلق کیونکہ اللہ اپنا قانون نہیں توڑتا وہ خالق مالک جو چاہے کرے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قِرَاتَ الْقُرْآنَ فَإِذَا قِرَاتَ الْقُرْآنَ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پھر کیا کرو فَإِذَا قِرْآنَ فَإِذَا قِرَاتَ الْقُرْآنَ اللہ اکبر قبیرہ یہ قرآن پڑھنے لگے ہم کوئی برا کام کرنے لگے ہیں قرآن پڑھنے لگے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس کو جب تم پڑھو تو پہلے میری پناہ میں آجو شیطان رجیم سے کیونکہ اللہ نے اس کو قوت دی ہے اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا ہے اللہ نے اس کو قیامت تق کے لیے محلت دی ہے جب تک تم اپنے دشمن کو نہیں سمجھو گے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے مرکز جمعیہ اہلِ حدیث پاکستان